بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پاکستان کی معیشت میں تقریباً 67 فیصد کا حصے دار ہے ایک بار پھر اندھیروں کی نظر ہو رہا ہے اور وہاں پر قائم کی ایسی میں موجود کی ایسی کی انتظامیہ اور ملازمین کے درمیان جو تنازہ چل رہا ہے اس سے کراچی کے شہری اس کی سزا کاٹ رہے ہیں مسلسل چار سے چھے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور کراچی کے مختلف علاقوں میں جہاں مختلف کیبلز میں یا مختلف سسٹمز میں فالٹس ہیں خرابیاں ہیں انہیں دور کرنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے کی ایسی کی انتظامیہ کو وجہ یہ ہے کہ چوبیس اپریل سے کی ایسی کے ملازمین نے ہڑتال شروع کر رکھی ہے اور مطالبہ یہ ہے ملازمین کا کہ انہیں اکری سے برخواست کیا جا رہا ہے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اور پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کی ایسی کے ملازمین نے سینکڑوں ملازمین نے اس سے پہلے بھی ہڑتال کی تھی اور اب تقریباً ساڑھے چار ہزار ملازمین ہیں جو ایک بار پھر ہڑتال کر رہے ہیں اب اصل میں اس ہڑتال کا پس منظر ہے کیا یہ ہم آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر ہی نہیں بلکہ سنتی سرگرمیوں کے مرکز کی حیثیت سے ستر فیصد ریونیو دینے والے معاشی انجن کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے کراچی میں بجلی فراہم کرنے والے نجی ادارے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن میں انتظامی تنظیم نو کے خلاف احتجاج کرنے والے ملازمین گدشتہ 38 روز سے احتجاجی دھرنا دیے ہوئے ہیں ملازمین کی ہڑتال سے گھریلو سارفین، سمال ٹریڈرز اور سنتی شعبے کو بجلی کی فراہمی میں شدید نقصان پہنچ رہا ہے کی ایسی کے ملازمین سے یک جہتی اور ایشو کے حل کے لیے مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں، تاجر اور ٹرانسپورٹ تنظیموں نے کئی ایسی انتظامیہ سے مذاکرات اور باتچیت بھی کی جو آج بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی بعض لوگ شرپسندی کے ذریعے اس تنازے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پرتشدد کاروائیوں کے ذریعے وہ کراچی کے شہریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں انہیں عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں تو جب مذاکرات ہوں گے انتظامیہ کے اور یونین کے تو ان شرپسندوں کو بھی اپنی کاروائی کا موقع نہیں ملے گا تمام اثر و رسوخ استعمال کریں گے یہاں بھی کیا ہے ان کے جو نقاط ہیں وہ بھی ہم حکومت تک پہنچاتے رہے ہیں مزید پہنچائیں گے کہ کراچی کے شہریوں کے مسئلے کو حل کیا جائے انہیں ان انٹرپٹڈ پار سپلائے کو یقین بنائے میں نے ایک ایچ آر کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہ اس موجودہ مسئلے کا حل ڈھونڈے گی مزور رہنماؤں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ حالات کو فوراں معمول پر لانے کے لیے اپنا فرد ادا کریں اور ایچ آر کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ نے کراچی میں کئی ایسی کے ملازمین کے ہردال کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور حال ہی میں وزیر اعلی ہاؤس میں کئی ایسی کا آلہ سطحی اجلاس منقط کیا وزیر اعلی سندھ نے کئی ایسی کے ایشو کے لیے قائم پانچ رکنی کمیٹی کو ہدایت کی کہ وہ انتظامیہ اور ملازمین کے درمیان جلد تصفیہ کرانے کے لیے جامع اقدامات کر لے وزیر اعلی نے کراچی میں کئی ایسی ملازمین اور انتظامیہ کے درمیان موجودہ کشیدگی ختم کرنے کے لیے دونوں فریکین کو غیر مشروط اور پر امن مذاکرات کرنے پر زور دیا تاکہ امن و امان کی بتر صورتحال اور جاری کشیدگی کو فوری ختم کرایا جا سکے اعلی سطح کے اس اجلاس میں آئی جی سندھ کو ہدایت کی گئی کہ وہ کئی ایسی کے حساس تنصیبات کی حفاظت کو یقینی بنائیں کئی ایسی ملازمین کا ایشو جنوری دو ہزار گیارہ کے آغاز سے ہوا جب چار ہزار ملازمین کو اضافی قرار دے کر انہیں رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی پیشکش کی گئی تھی مگر ملازمین نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا تھا اور احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا اس احتجاج کے بعد سیاسی جماعتوں کی حمایت صوبائی اور وفاقی حکومت کی طرف سے بتائی گئی کمیٹیوں کی بحالی کی سفارت سے انہیں دوبارہ بحال کر دیا گیا چوبیس اپریل کو ملازمین نے یہ کہہ کر احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ انہیں فارق کرنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے ایک ماہ سے جاری کے ایسی انتظامیاں اور ملازمین کے درمیان تنازع کے باعث شہریوں کو فالس کی صورت میں بجلی کی طویل بندش کی سزا مل رہی ہے بجلی کی طویل بندش کے خلاف مختلف علاقوں میں احتجاج کے باعث شہر میں امن و امان کے ساتھ گھنٹوں ٹریفک جیم کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں اور آج بھی یہ ایشو حکومت کی توجہ کا منتظر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی کا کہ ظاہر ہے کہ اس احتجاج میں کہ بجلی کی جو طویل بندش ہوتی ہے یا فالس دور نہیں ہوتے خرابیاں دور نہیں ہوتی سسٹم میں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کراچی میں شدید ٹریفک جیم کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں کی ایسی صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اور کیا کوئی حل ہے کی ایسی کے پاس اس کا اسی پر بات کرنے کے لیے میں جوئن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر کی ایسی کے چیف مارکٹنگ کمیونکیشن آفیسر جناب غفران اے خان نے بہت شکریہ غفران صاحب کی ایسی اور ملازمین کے تنازے میں بہرحال پس تو کراچی کے عوام رہے ہیں اب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور اس سے باہر آنے کے لیے آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے جی جاویس صاحب دو چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے تنازے کی بات کی ہے اب دیکھیں تنازہ جو ہے وہ کسی بھی کمپنی میں مینجمنٹ اور لیبر یونین کے درمیان ہو سکتا ہے اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے لیکن مسئلہ ہمارا جو اس وقت کی ایسی کا ہے وہ یہ ہے کہ لیبر یونین ہے وہ جان بوجھ کر ایک تو فارس کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ لوگ ہمارے جو کام کر رہے ہیں کس برستی روکا جاتا ہے اور ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں ان کو مارا پیٹا بھی گیا ہے اب ان حالات میں ظاہری بات ہے کام کرنا تھوڑا مشکل ہے باوجود ہمارے لوگ چوبیس گھنٹے دن میں وہ کام کر رہے ہیں بختلف فارس کو اٹین کرتے ہیں باوجود سے کہ ان کو تھریٹس ہیں خطرات ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ضرور ہے اس کی وجہ سے کہ وہ کمپلین جو شاید آدھے گھنٹے میں حل ہو جانی چاہیے تھی وہ بہت لمبا ٹائم لگ رہا ہے اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آج سے تک دارہ دن پہلے سی بی اے کو ٹاکس کی ہم نے آفر دی تھی ہم نے کہا تھا بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں ایشوز آپ کے بھی ہیں ایشوز ہمارے ان سب تمام ایشوز پر بیٹھ کے ہم بات کر سکتے ہیں لیکن یہ پہلی اور واحد شرط ہماری یہ ہے کہ یہ تمام جو ڈسرپشن ہے کام کو روکا جا رہا ہے ان تمام ایکٹیوٹیز کو بند کیا جائے اور ہم اپنے جو سارفین ہیں ان کو ایک ریلیف پروائیڈ کریں ان کی سفرنگ سکم کریں اور اس کے بعد ہم بیٹھ کے اپنی تمام معاملات کے اوپر بات کر لیں ہمیں وعدہ یہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات بڑی سینسیبل ہے کل سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے کوئی کسی کو نہیں روکے گا زبردستی کام کرنے سے تمام دفاتر کھولے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوا اگلے دن پھر ہماری ان سے ٹاکس ہوئیں اور ہم نے ان سے جا کے یہی شکوا کیا کہ دیکھیں یہ بات ہوئی تھی آپ نے اگری کیا تھا لیکن اس کے بعد اس پر عمل نہیں ہو سکا تو دوبارہ ہمیں یہ کہا گیا کہ نہیں کل سے انشاءاللہ حالہ ٹھیک ہو جائیں گے کل سے کسی کو نہیں روکا جائے گا لیکن تھرڈ ڈے اگین اگزیکلی سیم ٹھیک ہیپن تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ سوچا کہ اگر یہی ایک انہوں نے ہائیڈ ان سیخ ہمارے ساتھ کھیلنا تو پھر بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمیں حکومت کی جانب سے ایک سیکیور انوارمنٹ پروائیڈ کیا جاتا ہے تو یہ تمام حالات نوملائز ہو سکتے ہیں سیخ کے جائز مطالبات ہم سننے کے لئے تیار ہیں لیکن اس طرح کے محول میں جہاں پہ دھمکیاں دی جا رہی ہوں جہاں پہ ایک ٹیررائز کیا جا رہا ہو لوگوں کو اس میں اچھا یہ غفران صاحب آپ نے جائز مطالبات کی بات کی یہ جائز مطالبات کون سے ہیں کیا وہ مطالبات ہوں گے جس پر آپ بات کرنے کے لئے تیار ہیں اور جو آپ مانیں گے دیکھیں جو اس وقت صورتحالی ہے کہ بہت ساری ان کی جو مطالبات ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جی جو لوگ ہمارے ہیں چار ہزار کی قریب لوگ ہیں جن کو کہ ہم نے جنوری میں آپ کو یاد ہوگا ناوکلوں سے ہم نے بخاص کیا تھا ایک وی ایس ایس آفر کرنے کے بعد اس کے بعد بہرحال ہے وہ حکومت کا انٹروینشن ہوا ہمیں ان لوگوں کو واپس لینا پڑا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس دوران میں چونکہ ہم آؤٹسورسنگ کر رہے ہیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس جاب نہیں ہیں اب یہ لوگ آتے ہیں جاب پہ بیٹھتے ہیں کام ان کے پاس نہیں ہیں کرنے کے لیے تو ہم نے ان کی اوور ٹائم زوارہ ختم کر دیا تھا دیکھیں کیونکہ اگر آپ نائن ٹو فائی جاب کر رہے ہیں تو پھر دیر ایس نو پوائنٹ کہ آپ اوور ٹائم آپ کلیم کریں تو ایک تو ان کا یہ ہے وہ کہتے ہیں جن لوگوں کو آپ جابز کے اوپر لگائیں کسی اور جاب میں افضاب کر لیں تو اس پہ ہمارا پوائنٹ آف یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم نے نون کور جابز کو آؤٹسورس کرنا ہے بیکوز وی بلیو کہ یہ it's a best practice ایوور دنیا میں ہوئی ہے پاکستان میں سٹیٹ اون کمپنیز جیسے سوئی سال ہے پی ایسو ہے ان لوگوں نے یہ موڈل کمیٹ کیا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے تعلق ہے وہ لوگ یقیناً ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ جابز کرنے کی ان میں اہلیت ہوگی تو ان کے میں ہم نے کہا تھا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم اکاموڈیٹ کر لیں دوسرا جو جہاں تک وی ایس ایس کا تعلق ہے وہ ہم نے آج بھی ان سے کہا ہے کہ جو لوگ وی ایس ایس لینا چاہتے ہیں ان کو دینے گلتے ہیں یار میرا خیال ہے ایک ریزنیبل پیکج ہم نے چھ ارب روپے کو آفر کیا تھا ایمپلوئیز کو اور ایک ایسا ایمپلوئی جو تیس چالیس ہزار روپے سیلوری لے رہا ہے ایوریج پندرہ لاکھ روپے مل جاتے ہیں یہ ایوریج کی میں بات کر رہا ہوں اور اس میں جو رینج تھی وہ منیمم سات لاکھ تھا میکسنوم تقریبا فور پائنٹ سیون ملین روپیز تھے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جن کی ایکنومک لائف ابھی ہے ان کو اگر اتنے پیسے مل جاتے ہیں تو وہ پیسے لے کے جا کے باہر کوئی کام شروع کر سکتے ہیں اور دوسرا ان کو جوب بھی مل سکتی ہے تو دوسرا ایک تو یہ ان کا ہے سارا دوسرا یہ ہے کہ جی وہ 20 جنوری کو جو کراچی میں ہوا جہاں پہ توڑ پھوڑ کی گئی لوگوں کو مارا پیٹا گیا تقریبا 170 کے قریب گاڑیاں تھیں جن کو تباہ کر دیا گیا کراچی میں گئی اس ایک ایڈ آفیس میں اب ان لوگوں کے خلاف ظاہری بات ہے ہم نے ایکشن لینا تھا انٹرنل جو ایڈنسٹریٹیو ایکشن تھا وہ بھی ہوا ہے اس کے علاوہ جو لوگ آئیڈنٹیفائیڈ ہوا ہیں کلیرلی ان کے خلاف ایف آئی آرز بھی کاٹھی گئی ہیں اب اب ان لوگوں کو یہ کہنا کہ جی وہ لوگ تو بالکل معصوم ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے وہ بھی ایک طرح سے میرا خیال ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کسی بھی کمپنی کی مینجمنٹ کے لیے تو جہاں تک تعلق ہے وی ایس ایس دوبارہ لوگوں کو دینے کا وہ ہم دینے کے تیار ہیں کچھ لوگوں کی اگر ایکوموڈیشن کی بات ہو رہی ہے پیپل ہوا کیپیبل اور ان میں یہ اہلیت ہے کہ وہ ٹیکنیکل جاپس کر سکتے ہیں اس کی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ کہنا کہ ہم واپس بیک ٹو سکوئر ون چلے جائیں تو میرا خیال ہے وہ بالکل ہی ایک نہ ہونے والی بات ہے اور اگر یہ سارا ہم نے کرنا بہت بہت شکریہ غفران خان کے ایس ای کے چیف مارکٹنگ کمیونکیشن آفیسر ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ یونین کی طرف سے یہ مطالبہ کہ جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی یہ 170 کے قریب لوگ ہیں ان کے خلاف کیسز واپس لینا وہ بھی کمپنی کے لیے ایک مشکل کام ہوگا وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریکہ اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کے سلسلہ جاری رہے گا پروگرام نیوز وانچ میں ایک بار پھر آپ کو خشام دیت کہتے ہیں وفاقی حکومت نے بجٹ دیا یہ جو بجٹ سامنے آیا ہے جس میں اہداف مقرر کیے گئے ہیں کیا ان اہداف کو پورا کیا جا سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں عام آدمی کے لیے کیا رکھا گیا ہے یہ ہے وہ اہم ترین سوال اور کیا گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ مہنگائی میں زبردست اضافہ ہوا کیا آنے والے سالوں میں یا اس سال مہنگائی میں جو اضافہ ہے کیا وہ کسی طور رکے گا یا نہیں یہ ہے وہ اہم ترین سوال جس کا آج ہم جائزہ لیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ جانے کہ جو وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے کیا یہ واقعی عامی اومنگوں کا ترجمان ہے یا پھر صرف الفاظ کا گورک دندہ ہے اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے اول پاکستان کلرکس ایسوسییشن کے مرکزی صدر جناب چودری محمد افزل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق سینیٹر رہے ہیں جناب اکبر خاجہ اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کموڈرٹی ایکسپرٹ ہیں کموڈرٹی آپریشنز کو دیکھتے ہیں اور کراچی چیمبر آف کامرس کے ایڈوائزر ہیں جناب شمس الاسلام خان اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ایک اوورسیز پاکستانی آئیشہ ارشد محترمہ آئیشہ ارشد جو کہ ڈیل کرتی ہیں جنہوں نے اب دہشتگردی کا شکار پاکستان میں پچیس خاندانوں کی کفالت کا ذمہ اٹھایا ہے اور مزید بھی یہ اٹھانا چاہتی ہیں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں سب سے پہلے چودری محمد عوضل صاحب آپ فرمائیے گا کیا صورتحال ہے آپ نے بجٹ کو کیسے دیکھا کیا عام آدمی کے لیے اس میں کچھ ہے ہماری تنخائیں پچھلے سال پچاس فیصد بڑھائی گی تو اس وقت بیس فیصد مہنگائی سامنے آئی اب پنٹالی فیصد مہنگائی ہے تو پندرہ فیصد تنخواں میں اضافہ کیا گیا ہے جبکہ ملک کے اندر آٹھ سو پچاس عرب کا خسارہ چر رہا ہے اور یہ خسارہ ایک عرب مزید بڑھے گا اور انہوں نے اس پر کوئی اقدامات نہیں کیے عام آدمی کو بجائے اچھی سورتیں دینے کے یا انہیں زیادہ زیادہ فیدے دینے کے یہ الٹا ان کی جیبوں سے نکار رہے ہیں یہ بجٹ جو ہے سب سے نقصاندہ ہے مطلب ہے ہماری تنخواں کے لیے حکومتوں نے یہ کیا اس حکومت نے کہ یہ جو پیرویان کرنی تھی پیرویان کرنی تھی وہ پیرویان نہیں کر رہے بلکہ جو سابقا جو دو در آٹھ میں امتنخواں لے رہے ہیں اس پر پندرہ فیصد لگا کر پھر چھے جو اڈاک نیو اس میں جمع کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہاؤس رینٹ کے اندر ضافہ نہیں کیا میڈیکل کے اندر ضافہ نہیں کیا سالانہ ترقیوں میں ضافہ نہیں کیا اس کے علاوہ پچیس فیصد جو ہے کنوین سالونس میں ضافہ کیا پاکستان ایک سو چھبیس اضلا پر مشتمر ہے اور صرف پچیس اضلا میں ہاؤس رینٹ اور کنوین سالونس مقصود خاص خاص چوئی صاحب چوئی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے اکبر خاجہ صاحب کی طرف بھی ہم جاتے ہیں چوئی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے اکبر خاجہ صاحب کی طرف بھی جاتے ہیں خاجہ صاحب عوام کی توقعات یہ تھیں کہ مہنگائی سے انہیں نجات ملے تاجر اور سرمایہ دار یہ چاہ رہا تھا کہ انہیں مراد دی جائیں تاکہ ملک میں سرمایہ کاری آئے ایسا بجٹ پیش کیا جائے کیونکہ ظاہر ہے ہماری جو ہم اس بجٹ کے بعد کامیاب ہو جائیں گے جی بہت شکریہ سب سے پہلی بات کہ یہ پروپوز بجٹ ہے افکورس عوام کے نمائندوں کی ترجمانی کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی نمائندگی کرتا ہے اور چوبیس اپریل تک جو بھی ریلیونٹ کمیٹیز ہیں نیشنل اسیمبلی کی اور سینٹ کی اس کو ریویو کریں گے اور افکورس یہ ریویو کے بعد فائنل جو ڈسین ہوگا وہ پارلیمنٹ میں ہوگا کا کافی کام ہے ان ویو آف دے ہسٹوریکل پرفارمنس اور جو ہم ہمارے ریوائز ایسٹی میٹ ہوئے اور ایکچول سامنے آئے میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی کا فوکس تھری اینگل ہے سب سے پہلے پیپل آ پاکستان اس کے بعد پاکستان کی فیڈریشن کو مضبوط رکھنا اور تیسرا ریکنسلیشن ایفرٹ کے ساتھ تمام پارٹیز کو ساتھ ملا کے تمام عوامین امہینوں کو ساتھ ملا کے اس بجٹ کی اپروول کو فائنلائز کیا جائے ہماری کوشش ہے فیڈرل لیول پہ اور افکورس ذمہ داری اتنی بنتی ہے پروینشل پہ اور ایسٹ گوز ڈاؤن فردر ڈاؤن تو دی لوکل گورننس اوور آل جو عام بندے کی زندگی پہ اس کا امپیکٹ پڑے گا افکورس اس میں کافی ایٹریکشن ہے گورنمنٹ ایمپلائز کے لیے گورنمنٹ سے افکورس جتنے وسائل تھے اس دائرہ میں رہ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ہمارے الائیڈ گروپس جو ہیں ان کی کوشش ہے کہ ایک اچھا بجٹ سامنے آئے ٹھیک ہے خیالی صاحب ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں لیکن وقت دور چاہتا ہے یہاں پر فیلحال ہمارے اس پروگرام ایک بریک کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنے شرکہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں پروگرام نیوز وانچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوشامدیت کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکز جزادر ایپ کا چودری محمد افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کرنو مارک برخاجہ اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب شمس الاسلام خان جو کہ کمارٹی ایکسپرٹ ہیں اور کراچی چیمبر آف کومیس کے ایڈوائزر بھی ہیں خان صاحب سوال ہم نے یہ اٹھایا ہے کہ یہ جو بجٹ آیا ہے جو اس میں اہداف مقرر کیے گئے ہیں کیا اہداف پورے ہوں گے اور عام آدمی کے سوال یہ ہے کہ مہنگائی کم ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں جاویز صاحب دیکھیں پہلے جو انہوں نے اہداف مقرر کی ہیں وہ تو اچیف کرنا ناممکن ہے وہ الیوجن ہے نظر کا دھوکہ ہے کیونکہ 23% ٹیکس کو یہ ریونیو کو بڑھانے کا انہوں نے پلان کیا ہے اور ساتھ ہی میں انہوں نے تین لاکھ سے لے کر سارے تین لاکھ کی چھوٹ دے دیئے ٹیکسپیئر کو تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ مہنگائی کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو انڈاریک ٹیکسز ہیں وہ آلٹی میٹلی برداشت کرنے پڑتے ہیں عام لوگوں کو کیونکہ اس میں جو ہے آپ کی ٹیکس سسٹم کی خرابی کی وجہ سے آپ کو گورنمنٹ کے پاس جو ہے ایک تو ریونیو پورا نہیں آتا اور ریونیو جب کم ہوتا ہے تو پھر اس کو ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ بینک سے بورنگ کرتے ہیں اور اس بجٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ سارے آٹھ سو بلین روپیز کا جو ہے وہ ان کا ڈیفیسٹ ہوگا اب یہ تو ایک پکچر میں دکھایا لیکن جب ان کو ایڈ فور اگر نہیں ملی تو پھر آپ کے پاس یہی ہوگا چوائس کہ آپ بینک سے بورنگ کریں اور سٹیٹ بینک جو ہے وہ نوٹ چھاپے جو انفلیشن کو بڑھائے گا بارہ پرسنٹ انفلیشن نہیں بلکہ اس سے بڑھ سکتا ہے جب آپ نوٹ چھاپیں گے تو آپ انفلیشن اوپر جائے گا اور زیادہ اور انفلیشن بڑھنے کے ایسے مہنگائی بڑھتی ہے اور عام لوگوں کو اس سے تقلیب ہوتی ہے اور یہ ایک بہت مطلب سنگین قسم کا مسئلہ ہو چکا ہے پاکستان میں مہنگائی کا اور غربت کا جس کی وجہ سے لوگ جو ہے مختلف مسائل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا جو ہے ایک طرح سے وہ سائیکی نفسیاتی مریض بھی بن چکے ہیں خوب زدہ بھی ہو گئے ہیں اور بہت سے ایسے جرم کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے اور مین اس کی وجہ یہ ہے کہ غربت بڑھتی جا رہی ہے اور گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس سے یہ ٹیکسز کو بڑھائیں ان کو چاہیے تھا اگر یہ چاہتے تو صرف ایک سنگل سٹیپ لیتے اس بجٹ کے اندر اور اناؤنس کر دیتے کہ جتنے سی این آئی سی کارڈ ہیں پاکستان ہولڈر وہ سی این آئی سی کارڈ نمبر جو ہے وہ نیشنل ٹیکس نمبر بن جائے گا وہ ہی پاسپورٹ نمبر بن جائے گا آپ کا جو ہے جتنی ٹریولنگ ہوگی آپ کی جتنے اکاؤنٹس کھلیں گے وہ سارے اس سے مانیٹر ہو سکتے تھے لیکن یہ ایسا پرپرز نہیں نہیں کیا جاتا کیونکہ جب آپ سنگل آئیڈنٹلی رکھتے ہیں تو آپ کا پھر ساری ٹرانزیکشن مانیٹر ہو سکتی ہیں اور اس میں ہر وہ پاکستانی جو اس ملک میں کمار آیا چاہے وہ سور پر ٹیکس دے گیا وہ آدمی جو بہت زیادہ کمار آیا اور سو ملین ٹیکس دیتا تو وہ سب کو دینا چاہیے جب آپ کی ٹیکس کی جو کانٹیبیوشن ہے وہ ڈسٹیبیوٹ ہو جائے گی تو آپ کا ریبنیو بڑھ جائے گا اور پاکستان میں جو اس وقت ریجن میں ہائر سائٹ پر ٹیکس جو ریٹ بہت ہائی سائٹ پر وہ بھی نیچے آ جائے گا اور بیس بڑھ جائے گی خاجہ صاحب خاجہ صاحب آپ فرمائیے گا گورننس کا ایک بڑا سیریس ایشو ہے آپ کی جو حکومت ہے اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے لیکے جس کا بڑا اہم معاملہ ہے اس کو کیسے کور کیا جائے گا شکریہ بہت اہم سوال ہے چونکہ ہمیں ایفیشنسیز اور ایفیکٹیونس لانے ہیں اور گورننس کا مسئلہ افکورس پاکستان پیپل پارٹی کی پراریٹی پہ ہے ہم نے پارلیمنٹری گورننس سے شروع کیا اور کونسٹیوشن میں جتنی ان عملیز تھی اس کو ٹھیک کیا اس سے نیکس ٹیپ جوڈیشل گورننس رول آف لاؤ کی بہت بڑی امپورٹنس نے ہے اس میں جوڈیشری کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے اور نہ صرف کہ فیڈرل لیول کی گورننس پروینشل اور لوکل لیول کی گورننس اتنی امپورٹنٹ ہے جہاں تک انہوں نے کہا کہ ٹیکس ایگزیمشن تین سے تین لاکھ سے بڑھا کے ساڑھے تین لاکھ کر دی اس کا فائدہ لو انکم لوگوں کو ہوگا اور جہاں تک ان کا تھا کنسرنس کے ٹیکس بیس کو بڑھائے جائے افکورس اسی میں یہ گورننس کا ایشیو ہے ہماری کوشش ہوگی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے ہماری پارٹی نے کہ پندرہ لاکھ سے تیس لاکھ کریں گے جو ٹیکس پیئر ہیں ابھی بھی یہ حدافت تھوڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اب یہ اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ وہ اس نیٹ بیس میں شامل ہو ان کی جتنی کانٹیبیشن بنتی ہے خواہ وہ پارلیمنٹیرین ہے انڈسٹری ہے بزنس مین ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب کا ایک فرض ہے کہ وہ اس ریونیو بیس میں اپنی کانٹیبیشن ڈالیں ٹھیک ہے اچھا آپ بتائیے گچودری محمد عفضل صاحب کہ آپ کیا چاہتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے تھا اس بجٹ کے اندر کیا بہتر ہو سکتا تھا گورنمنٹ پاکستان نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ پچھلے سال ہم پیروین کریں گے وہ نہیں انہوں نے کی بہت معمولی سا پدرہ فیصد اضافہ کیا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو پیئرنٹ پنشن کمیشن نے اپنی شفارشات اپریل دوہزہ دس میں وزیراعظم کو پیش کی اس میں کیا تھا کہ سو فیصد سے لے کا دو سو فیصد تاہوں میں اضافہ اللانسز اور دیگر بینیفیٹ ہاؤس رینٹ کنوینس لانسو میڈیکل کے اندر دو سو فیصد اضافہ اور اس کا دارہ ایک سو چھبیس اضلاح میں کام کرنے والے ملازمین کو دینا تھا آپ دیکھیں نا پچھلی بار پچاس فیصد تو اضافہ کیا تھا نا حکومت نے وہ بھی تو آپ دیکھیں کہ وہ اضافہ کیا تھا حکومت نے اضافہ کیا تھا اس وقت تین سو ستاسی فیصد مہنگائی تھی اس وقت ہم نے قبول کیا آج کونسی مہنگائی اس نے ختم کیا خاجہ صاحب آپ بتائیے پاکستان پیپل پارٹی کی دیفنیٹلی کوشش رہے گی کہ گورننس کے پراسس کو سٹرنگٹن کیا جائے ہم نے پبلک انٹرپرائزز میں جو سبسیڈیز کا انہوں نے کنسرن شو کیا تھا اس میں کافی ریسٹرکشنگ کی ہے منیجمنٹ لیئر پہ اور ویڈن دی آرگنیزیشنز اور میں سمجھتا ہوں اس امپیک کی وجہ سے بھی سبسیڈیز میں کمی آئی ہے ہماری کوشش ہوگی صرف گورننٹ کے لیول پہ نہیں ایون تمام لیولز پہ تمام لیئرز پہ پرکورمنٹ سائٹ پہ خصوصا جہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک کنسرن ہے ایفیشنسیز لانے میں میں خیال میں گورنمنٹ کا فوکس رہے گا اس پہ اور اس کی سپرویشن اس کی اوور سائٹ جو ہے رولز اور پرسیجر پروسس پروسسی ان کو دیکھا جائے گا خان صاحب یہ جو ادارے ہیں ہمارے بہت بڑے جو ظاہر ہیں جو نقصان بھی دے رہے ہیں اور ان کو ہم سبسیڈیز بھی دے رہے ہیں ان پہ بھی بڑا بھرپور فوکس کرنا پڑے گا ہمیں بلکل جاوید صاحب دیکھیں پہلی بات تو انہوں نے جیسے یہ کہی کہ جی تین لاکھ سے تھارے تین لاکھ کی چھوٹ کرنے پر ہمیں جو عام لوگوں کو لو انکم والوں کو فائدہ ہوگا ایسا بلکل نہیں ہے یہ بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لوگ پرپورز لی انکم اپنی چھپاتے ہیں اور جس کی انکم تیز لاکھ ہوتی ہے وہ تین لاکھ شکرے گا تو آپ کا پہرے تو یہ سوال ہی غلط ہے دوسری بات یہ کہ ان کی جو ہے یہ کہتے ہیں جی سبسیڈیز کا جو ہے سبسیڈیز پاکستان میں آج تک کتنی بھی جاتی ہیں وہ ڈاریک سبسیڈیز نہیں جاتی انڈاریک جاتی ہیں اور اس کا فائدہ جو ہے عام لوگوں کو جن کے لیے وہ ڈیزائن کی جاتی ان تک نہیں پہنچتا آپ دیکھیں رائس کے اوپر انہوں نے جو ہے پروکیورمنٹ پر فارمر کو سبسیڈی دی اور مہنگا چاول خریدہ لیکن عام فارمر کو فائدہ نہیں ہوا اور اس کا فائدہ میڈل میں نے لیا اور ٹریڈرز نے وہ بینیفیٹ گین کیا اس کے بعد پھر ابھی ریسنڈیز شوگر آپ نے 11 ملین ٹرم جائے امپورٹ کی اور اس پہ ہیوج اماؤٹ سبسیڈی گارمنٹ نے خرچ کی لیکن وہ بھی اس کا بینیفیٹ بھی ان ٹریڈرز کو گیا عام لوگوں کو چینی ایک سو پچیس سپر میں خرید نہیں پڑی اسی طرح سے یہ جتنی بھی چیزیں سبسیڈیز دیتے ہیں گھی پہ آئل پہ یوٹیڈی سٹور پہ وہ ان لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے بلکہ میڈل مین اس کو گریب کر لیتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ٹارگریٹ سبچری کرنی پڑے گی اور لو انکم لوگوں کو کمپیوٹر کا آئیٹی کا زمانہ ہے ٹھیک ہے یہ میڈل مین کا بڑا ایم رول ہے اس کے کردار کو کیسے ختم کیا جائے گا اسی پر ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے پروگرام نیوز ووچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بجٹ پر بات ہو رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اکبر خاجہ اور شمس علیہ السلام خان صاحب خان صاحب اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے وہاں کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہوتی ہے جو امن و امان کی صورتحال ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہاں پہ امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے سرمایہ کاری نہیں ہو رہی اور اب تو جب سے دو مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے تو پہ ترپیہ سے واقعات ہوتے جا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اگلا واقعہ پچھلے واقعے کو بھلا دیتا ہے ایسی صورت میں ہمارے پاس کوئی ہوم گرون یعنی متبادل کوئی منصوبہ بندی ہے جو ہم خود سے کر سکیں اس امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لئے بلکل اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے ہماری انویسمنٹ بھی اس سے سفر کر رہی ہے ہمارے ہاں جو ہے غربت کیونکہ جو ہے وہ اس ان لوگوں کو جو اس پورے کریٹررزم کے پیچھے ہوتے ہیں ان کو راو میٹیلز پروائیڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کو یہ چاہیے کیونکہ ہم اس وقت جو ہے سٹیٹ آف ایمرجنسی میں ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں ہمیں ایک پلان یہ دینا پڑے گا اور حکومت کے وقت کے جو سربراہان ہیں ان کو میڈیا پہ آکے بغیدہ یہ پلان ایشو کرنا پڑے گا کہ جو سیکیورٹی اس ملک کی ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارے عوام کے ہاتھوں میں اور اس ملک کے جو نوجوان ہیں جو جوان ہیں وہ اس کے وہ کر سکتے کیونکہ صرف اگر آپ دیکھیں کہ الون جو ہے پولیس یا جتنی سیکیورٹی دنسی سے وہ نہیں کر سکتی ملک کے جو ریسورسز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ آپ اتنے ہیوج لوگوں کو انگیج کر کے اور پھر اس پر لگا دیں تو آپ کو پاکستانی نیشن کو تیار کرنا پڑے گا ان کے جوانوں کو تیار کرنا پڑے گا اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نیشنل سیکیورٹی پلان ایک شروع کر دیں اور اس میں سب ملکی اس کو کریں اور اس کا جیسکولوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہاں سے آپ سٹارٹ کریں کلاس ایٹ کے بعد سے ان کی ایک سے دو منٹ ایک ٹریننگ کی جائے ان کو نیشنلزم کی طرف لائے جائے ان کو بیسک چیزیں بتائے جائیں گے کیا ہو گیا اس کے بعد پھر آپ میٹک کے بعد آ جائیں جی طرح سے گریجویشن ماسٹر تک لے کے جائیں تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے آنکھیں اور ہاتھ بنیں گے کیونکہ ابھی ریسنلی ایک پالیسی میں یہ کہا گیا تھا سیکیورٹیز کے آداروں کی طرف سے کہ ہم لوگوں کو اپنی آنکھیں اور ہاتھ بنانا جاتے ہیں تو وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ جب ان بچوں کو ان لوگوں کو جوانوں کو آپ انگیز کریں گے اور پھر ان کو نیبر ایٹ پولیس کا ایک کانسیپ لانا ہوگا کہ یہی لوگ جو بچے جو ٹرین ہو کے یہاں سے نکلیں گے وہ نیبر ایٹ پولیس کی اس میں کام کریں گے اور ہر اس مشکوک شخص کو ہر اس شخص کو جو اچنبی ہوگا جس کی حرکات مشکوک ہوں گی اس پر نظر رکھی جائے گی اور آپ کو ایک فری آف کانسٹ آپ کو ایک ہیوج آپ کی جو ہے ڈیفنس کے لئے آپ کے لوگ مل جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کی ملک کے اندر اس کے دسپلن نہیں ہے ہماری ایک قوم جو ہے ایک حجوم بن کے رہ گئی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت ساری برائیاں آ رہی ہیں دسپلن بھی آ جائے گا اور آپ کے لائن اورر کی سیچویشن بھی بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ آپ جب تک اپنے جو لوگ ہیں ان کو اعتماد بنی لیں گے جب تک ان کو شامل نہیں کریں گے آپ کے پاس کوئی ایسا سلوشن نکل نہیں سکتا کیونکہ چوبیس گھنٹیں آپ کے جو پولیس یا دوسری ایجنسی سے ہیں وہ ہر ایک ایک آدمی کے پر نظر نہیں رکھ سکتے خاجہ صاحب آپ نے حکومت نے سرمایہ کاری کرنے کے لیے پانچ سال کی چھوٹ تو دے دی ہے یعنی ٹیکس سے جو بھی سرمایہ کاری کرے گا یہ حکومت کا بے شک ایک اچھا اقدام ہے لیکن امن و امان کی صورتحال بڑی اہم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے بھی یہ ایک تشویشناک بات ہے کیونکہ ملکی معیشت اچھی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے بغیر صحیح نہیں چل سکتی آپ کے بات صحیح ہے کہ سیکیورٹی ایک مین کنسرن رہا ہے لاسٹیر جیسے فلیڈز اور انٹرنیشنل پیٹرولیم پرائیسز کے علاوہ سیکیورٹی وز ایک کی کنسرن جس نے تھوڑا سا امپیکٹ کیا ہے ہمارے جو ٹارگٹس تھے لاسٹیر کے لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ اس کو کیسے اس میں اصلاح لائی جائے یہ فرض ہے ہر شہری کا اور اصلاح کا پہلو ہوئے جائے ایک خاندان سے شروع ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر فیملی کو اس میں کانٹریبیوٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کے لیول پر تمام پلانز موجود ہیں تمام کپیسٹی بیلڈنگ ایفرٹس جو ہیں ان پروسس ہیں اور جو بھی عمل ہے اور جو بھی ہماری law enforcement agencies ہیں اس میں پوری طورہ ایکوپٹ ہیں لیکن پاکستانی عوام کو اپنی افواج پہ اپنی پیراملٹی فورسز پہ اور law enforcement agencies پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے اور ان کے تاون کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہم یہ سیکیورٹی کنسرنس کو ان کے جو ہمارے ٹارگٹس ہیں وہ اچیف کر سکتے ہیں لیکن ایکسٹریمزم جو ہے ایک میجر کنسرن ہے جو ہمارے within the country جسے ہمیں فائٹ کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ intolerance کو بھی جہاں تک بجٹ میں ایک پرویشن ہے ایک میجر کنسرنس کی devolution کے بعد صوبوں کی جمعہداری تو یہ فیڈرل اور صوبائی لیول پہ اور ہر لیئر پہ میں سمجھتا ہوں ایک collective effort ہوگی جسے ہمیں یہ سارے جو ہمارے کنسرنس ہیں ان کو سیریس لینا ہوگا اور پاکستان کی ترقی جو ہے اور پاکستان پیبل پارٹی کوشہ ہے پاکستان کو ایک اچھا پاکستان ایک آئینی پاکستان ایک معیشت سے بلکہ ہماری آپ کو ریسنٹلی آپ نے دیکھ ہوگا کہ صدر و وزیراعظم نے چورٹر آف ایکونمی کی بات کی اور پلاننگ کمیشن نے ایک بہت اچھا ایک پیپر تیار کیا ایک نومک سٹریٹیجک فرینگ ورک پہ جو کہ عوام اور ماسز اور بزنس کمیونٹی کو ان کو اڈریس کرتا ہے اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں پرائیوٹ سیکٹر کا ایک اہم رول ہے اوورال اس معیشت کو بڑھانے میں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اکبر خاجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ شمس الاسلام خان صاحب آپ رکھا اور بہت شکریہ چودری افزل صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس گفتگو کے اندر اوورسیز پاکستانی دہشتگردی کا شکار خاندانوں کی کفالت کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اوورسیز پاکستانی محترمہ آئیشہ ارشد صاحبہ بہت شکریہ آئیشہ صاحبہ آپ کس طرح سے متاثرہ خاندانوں کی ریجسٹریشن کر رہی ہیں اور آپ کا طریقہ کار کیا ہے جی سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے پاکستان گورنمنٹ کی اس میں ہیلپ لیے ہمیں آئی جی بلوچستان اور آئی جی سندھ اور آئی جی پنجاب نے لسٹ بھیجوائی ہیں جو وکٹمز ہیں اور جو سروائیورز ہیں ان کی فیاملیز کی جو کانٹیکٹ نمبرز ہمیں دے دی ہیں پھر ہم نے ٹیلی فونک انٹرویوز کیے ہیں اور اس کے بعد ہمارا ایک رائٹیریا ہے جس میں ہم لوگ ان کے ڈیتھ سرٹیفیکیٹس نائی سی نمبر اور منتلی سورس انکمز ان کے نمبر آف ڈیپیننٹس ہمارا کافی لمبا ایک فارم ہے جو ہم ان سے فون پر فیل کروا رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں مجھے نہیں ملیں جس کی وجہ سے میں تین دن کے لیے پاکستان آئی ہوں اور میں نے اب آ کر اراؤنڈ ٹوئنٹی فائی فیملیز کا ہم نے انٹرویوز کر لیا اور پیپرز سارے کٹھے کی ہیں یہ لاہور اسلام آباد اور کراچی کے ہوئے لیکن ڈی جی خان ویہاڈیز اور توبا ٹیکسنگ اور فیصل آباد وہ سارے ہمارے ٹیلی فونک انٹرویوز کے لیے ہمارے پاس ان کے بھی پیپرز سارے ہمارے اچھا لیکن اس میں جو سب سے زیادہ صوبہ ہے متاثرہ وہ ہے خیبر پختونخواہ کا اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا اس کے لیے بھی کچھ آپ کر رہی ہیں ابھی تک پشاور میں نہیں مجھے لوگ بھی تو والنٹیئرز بھی تو چاہیے نا والنٹیئرز کے لیے ہماری پشاور میں تین چار لوگ ہیں جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں بیسیکلی ہمارے ہمارا ٹارگٹ وہ ڈیزرونگ فیملیز ہیں جن کی کفالت بلکل بھی کوئی نہیں کر سکرا ابھی بھی ہم نے جتنی فیملیز کو ٹارگٹ کیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہٹ لسٹ پر ہوں گے اچھا اس میں آئیشہ صاحبہ نویت کیا ہے مدد کی پیسے دے رہی ہیں کس طرح سے آپ کر رہی ہیں کفالت کر رہی ہیں جی ہم لوگ ان کے جو فیملیز ہیں وہ میں نے آپ کو پتا ہے نمبر آف ڈیپیننٹس دیکھیں اس میں پانچ سے چھے بچے ایک فیملی میں آ رہے ہیں ان کے اولڈ پیرنٹس آ رہے ہیں اور وہ ویڈو آ رہی ہیں یا بچے لڑکے آ رہے ہیں جو ٹوینٹی فائیو سے لے کے ٹوینٹی سیون ٹوینٹی ون سے لے کے ٹوینٹی سیون یئرز کے ہیں جنہوں نے ابھی نئی نئی جاب سٹارٹ کی تھی اور اپنے پیرنٹس کی کفالت کر رہے تھے اس طرح ہم لوگ انہیں ایک ایڈوکیشن کا بیچ میں ہمارا پروجیکٹ ہے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے سکول کی فیس ہم ان کے سکولوں کو ادا کریں گے اور جو ان کے اولڈ پیرنٹس ہیں ان کے جتنے بھی ہیلتھ ایشیوز ہیں وہ ایڈریس کریں گے اور ان کے منتلی میں نے سب سے وہ ہیلتھ سیٹیفیکیٹس مانگ لیا ان کے ریپورٹس مانگ لیا ان کے جو منتلی ایکسپینڈیچر ہے وہ مانگ لیا اور ہر فیملی کا ایک اپنا بجٹ ہوگا یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ اس وقت کتنا ہوگا لیکن جتنے لوگ ہوں گے جتنی ہماری وہاں پر ہوگی حیثیت کے بھی ہم ان کے ہیلتھ ایشیوز ایڈریس کر رہے ہیں ان کی ایڈیوکیشن ایڈریس کر رہے ہیں اور کئی قواتین نے تو الحمدللہ ہمیں سکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بتا دیا کہ وہ ریڈی ہیں اور جس چیز میں کام کرنا چاہتی ہیں ان کی ہم لوگ فیس اور وہ ساری چیزیں ہم پر کریں اچھا یہ اس کے لیے اوورسیز پاکستانی فنڈنگ کر رہے ہیں اور کس جذبے کے ساتھ وہ فنڈنگ کر رہے ہیں فنڈنگ کے لیے بھی ہم نے کنیڈین گورمنٹ کو جو ہے ڈائریکلی تو اپروچ نہیں کیا لیکن انشاءاللہ جس طرح ہی ہم لوگ کنیڈین گورمنٹ کو اپروچ کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہمیں ہیلتھ اور ایڈوکیشن کے لیے شاید ہمیں کنیڈین گورمنٹ ہمیں اس میں سپورٹ کرے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا لوگوں کا کیا رویہ ہے ہمارے ساتھ تو پاکستانی کہیں پر بھی ہیں ان کے دل میں بے انتہا درد ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو یہاں پر وام بلاسٹ میں ان کا شکار ہو رہے ہیں اور پاکستان انشاءاللہ میرا وہاں پہ گیاران جون کو سپرنگ فیسٹیول ہے جس میں اراؤنڈ ٹویلو ہنڈرڈ تو فورٹین ہنڈرڈ لوگ ایکسپیکٹڈ ہیں اور وہاں پر ہمارے پرائم منسٹر سیفن ہارپر کے جو نمائندے ہیں وہ اور ایمپیز اور سینئر جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے وہ سینئرز ایمپیز میئرز اچھا اور آپ اس سلسلے کو ظاہر ہے کہ مزید بڑھائیں گی کیونکہ ابھی تو پچیس خاندان ہیں لیکن اس کو بڑھائیں گی آپ جی جی بلکل کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو پچیس خاندان ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے چوز کی ہیں پرائیورٹی لسٹ میں ہمارے پاس ٹوینٹی فائیو ہیں جیسے کچھ بچوں کے یہاں پر الحمدللہ پنجاب کالیج کا مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے بہت سارے بچوں کی فیس ماف کر دی ہے وہاں پر ان کو جب پتا لگا ہے کہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے بوم بلاس میں اسی طرح رینجر سکول کا ہمیں پتا لگا ہے یہاں ہمیں کافی چیزیں پتا چل رہی ہیں کہ جو یہاں پر پاکستانی لوگ ہیں وہ کس طرح ان کا کام کر رہے ہیں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں تو اب دیکن جو بچے آگے پڑ رہے ہیں جن کے سکول کی فیس ماف ہے ان کے کالیج کی فیس تو ماف نہیں ہوگی نا جہاں جہاں ان کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے وہ ساری فیملیز انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں اور سیلف سپورٹ پروگرامز ان کو دیں تاکہ بچے اس کو ڈونیشن یا بھیک نہ سمجھیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور کل کو وہ ہمارے ساتھ شکریہ بہت شکریہ آئیشہ عرشد صاحبہ ہم آپ کے جذبات کے اعترام کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے یہ کر رہی ہیں اوورسیز پاکستانی پاکستان کی معیشت میں بہت زیادہ حصہ ڈال سکتے ہیں چاہے وہ باہر سے پیسے بھیجنے کی صورت میں ہوں یا پھر اس طرح سے جو دہشتگردی کا شکار لوگ ہیں ان کی خاندانوں کی کفالت کی صورت میں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اگر آپ کوئی فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھئے ہمارا ایمیل آڈرس ہے www.dunia.tv پروگرام نیوز مانچ سے جاوید اکبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ